موسیقی کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہائشی عذیت میں مبتلا خاتین اور بچے سڑکوں پر آگئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج نارے بازی موسیقی موسیقی وارس شاہ انڈرپاس میں کنٹیکٹر کنٹینر پھنس گیا انڈرپاس سے ٹکر کے باعث کنٹینر کی ونڈو سکرین چکنا چور ہو گئے ٹرافک وارڈنز کنٹینر کو نکلوانے کے لیے مصروف عمل کنٹینر پھنسنے سے کنال روڈ پر ٹرافک بھی متاثر سرکاری محکموں اور دفاتر میں اردو زبان رائج کرنے سے متعلق اہم فیصلے وکلا پیلیں اردو زبان میں دائر کریں حکومتی جواب بھی اردو زبان میں ہی دیا جائے گا مجلس دفتری زبان کا ستائیس سال بعد اجلاس تمام محکموں کے نام اردو میں آویزہ کرنے کی ہدایت ناہور نیوز ناہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلشن اقبال پارک سے دین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فوس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست ملے لیا چھ سالہ ساتھ کا سراخ مل گیا اغواکار خاتون ناہیر اور اس کا شہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کے اغوا کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست ملیا گیا ایس پی اقبال ٹاؤن علی رضا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اغواہ ہونے والی نومولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی گئی تھانہ نوہ کورٹ انویسٹگیشن پولیس کی کاروائی کورٹ کمبو سے اغواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال ناربازی خاجہ رفیق کا ایوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ ادا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورڈ تھے کریڈٹ حکومت اور آپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزر قانون راجت بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے نیب کی تفتیش میں مکمل تعاون کیا طبی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز نے نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ال میں شامل کیا گیا حمزہ شباز کا درخواست میں موقف درخواست پر سماعت آج ہوگی رکن قومی اسمبلی موننہ سلاحی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پر برس پڑے موننہ سلاحی کا اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو گزرا کی تربیت کرنے کا مشورہ موننہ سلاحی کا کہنا ہے کہ فواد چودری کے بیان سے حکومتی اتحاد ٹوٹ سکتا ہے وزیر اعظم کو چاہیے فواد چودری کو نظم و ضبط سکھائیں موڈل ٹاؤن میں پاکستانی نیاد برطانوی صحافیوں کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ احتمام پاک یو کے فرنڈشپ فارم کے چیئرمن قواز سلطان نے اپنی رہائشگاہ پر کیا عشائیہ میں سینئر صحافی سوہیل بیڑائچ صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات میں شرکت کی برطانیہ سے آئے اکیس رکنی وفد کے لاہور میں سپورٹس صحافیوں کے ساتھ میچز کا انعقاد بھی ہوگا جدید گر سکھانے کے لیے جاؤٹ ٹاؤن میں خصوصی ورکشاپ پارٹی اور برائیڈل میک اپ کی تربیت دی گئی اور گورنر ہاؤس میں سجی رنگا رنگ قوالی نائٹ نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما بان دیا معروف قبال آصف سنتوں نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا